موسیقی اسلام علیکم ٹریٹ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک کو ہم انٹرنیشنل ٹریٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ڈومیسٹک ٹریٹ کہتے ہیں تو آئیے ان دونوں طرح کی ٹریٹ کو تفصیل سے سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈومیسٹک ٹریٹ کو سمجھتے ہیں ڈومیسٹک ٹریٹ یعنی تجارت سے مراد ایک ایسی تجارت ہے جس میں اشیاء اور خدمات کی خرید و فروغت ایک ملک سرحدوں کے اندر ہوتی ہے اس طرح کی ٹریٹ کو ہم انٹرنل ٹریٹ بھی کہتے ہیں ڈومیسٹک ٹریٹ میں ہالسیلر، ریٹیلر، پروڈیوسر اور انڈ کنزیومر جو ہے وہ ڈومیسٹک ٹریٹ مارکٹ کو کنسٹیٹوٹ کرتے ہیں بناتے ہیں اب ہم انٹرنیشنل ٹریٹ کو سمجھتے ہیں انٹرنیشنل ٹریٹ سے مراد ایک ایسی ٹریٹ یعنی تجارت ہے جس میں اشیاء اور خدمات کی خرید و فروغت ایک ملک سرحدوں کے باہر ہوتا ہے اس طرح کی ٹریٹ میں دو یا دو سے زیادہ ممالک انوال ہوتے ہیں انٹرنیشنل ٹریٹ کو ہم ایکسٹرنل ٹریٹ بھی کہتے ہیں اور اس طرح کی ٹریٹ میں دونوں ممالک کے پروڈیوسر، ہالسیلر، ریٹیلر اور انڈ کنزیومر انٹرنیشنل ٹریٹ مارکٹ کو کنسٹیٹوٹ کرتے ہیں بناتے ہیں ٹریٹ جائے ڈومیسٹک ہو یا انٹرنیشنل اس کو ہم براؤڈلی تری کیٹیگریز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں نمبر ون ٹریٹ ان گوڈز یعنی اشیاء کی خرید و فروغت یا تجارت نمبر ٹریٹ ان سرویسز یعنی خدمات کی خرید و فروغت یا تجارت نمبر ٹریٹ ان انٹیلیکچوال پروپٹی رائٹ ڈومیسٹک ٹریٹ میں عام طور پر جو رسک ہے وہ کم ہوتے ہیں جبکہ انٹرنیشنل ٹریٹ میں بہت زیادہ رسک انوال ہوتے ہیں ان رسک ہم براؤڈلی تری کیٹیگریز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں نمبر ون ٹریٹ ان رسک ان پیمنٹ یعنی انٹرنیشنل ٹریٹ میں پیمنٹ ڈیلے بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پیمنٹ میں فورن ایکسچینج کے ایشیوز بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹریٹ کے تحت جو پیمنٹ ہوتی ہے تو اس پیمنٹ پر چارجز بھی لگتے ہیں جس کی وجہ سے ایمپورٹر کو نقصان ہوتا ہے جو دوسرا رسک ہے وہ ہے رسک آف ایکسیڈنٹ یعنی انٹرنیشنل ٹریٹ میں اشیاء کی نکل و خمل کے دوران وہ اشیاء ضائع بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل ٹریٹ کے تحت اشیاء اور خدمات یہ دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان نکل و حمل کرتے ہیں اس وجہ سے اس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کے علاوہ پھر جو انٹرنیشنل ٹریٹ میں جو گوڈ سے پھر انڈ کنزیمر تک پہنچتے پہنچتے بھی اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو زیادہ یہ چانسز ہے کہ وہ اشیاء انڈ کنزیمر تک پہنچتے پہنچتے ایکسپائر ہو جائے تو اسی طرح ایمپورٹر اور ایکسپورٹر دونوں کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے انٹرنیشنل ٹریٹ میں جو ترڈ رسک انوال ہے وہ ہے رسک آف فارن ایکسچینج یعنی فارن ایکسچینج کی ویلیویشن یا ڈی ویلیویشن سے بھی ایمپورٹر یا ایکسپورٹر کو نقصانات ہوتے ہیں فار اگزامپل پاکستان میں ہم فریکوینٹلی دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو پاکستانی کرنسی ہے یہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو اس وجہ سے زیادہ تر ایکسپورٹر کو نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں تو یہ تین طرح کی رسک بنیادی طور پر اس میں انوال ہوئے ہیں اب ہم جو انٹرنیشنل ٹریٹ کے روٹ سے اس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم ایمپورٹ ٹریڈ روٹ کو سمجھتے ہیں ایمپورٹ ٹریڈ روٹ میں عام طور پر ایمپورٹر اشیاء اور خدمات کو ایمپورٹ کرتا ہے اور پھر ترو ہالسیلر یا ریٹیلر ان کنزیمر میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے وہ اشیاء اور خدمات جبکہ ایکسپورٹ ٹریڈ روٹ میں ایمپورٹر اشیاء اور خدمات کو ایکسپورٹ کرتا ہے ایمپورٹر اشیاء اور خدمات کو ریسیو کرتا ہے اور پھر ترو ہالسیلر یا ریٹیلر ان اشیاء کو ان کنزیمر تک ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے یہ تو ٹریڈ روٹ ہو گئے اب ہم مختصرا سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ چاہے وہ ڈومیسٹک ہو یا انٹرنیشنل تو اس میں بنیادی طور پر جو فنکشنل فرگمنٹیشن ہے اس کو ہم براؤڈلی فور کٹیگریز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں نمبر ون را میٹیریل پروڈیوسر یعنی ایک سکت وہ ہوتا ہے جو را میٹیریل پروڈیوس کرتا ہے اور را میٹیریل پروڈیوسر جو ہے یہ کسی بھی پروڈکٹ کا ٹونٹی فائو پرسنٹ پروڈیٹ لے جاتے ہیں یعنی ان کو ملتا ہے تو اٹس سمبٹ گوٹ لیکن مطلب یہ ابھی بھی کم ہے اس کے علاوہ پھر آہ پروڈکٹ ڈیزائنر ہوتے ہیں جو اس را میٹیریل سے مختلف طرح کے پروڈکٹس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور وہ زیادہ پروڈیٹ لے کے جاتے ہیں یہ عام طور پر ترٹل پرسنٹ آہ ٹوٹل آہ ٹوٹل پروڈٹ آہ ٹوٹل پروڈکٹ آہ اس کے علاوہ جب ایک پروڈکٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو پھر جو کریگر ہوتے ہیں وہ اس کو کٹ میک انٹریم کرتے ہیں اس کی میں ایک آسان اگزامپل آپ کو دیتا ہوں فار اگزامپل باٹا اور سرویس شیوز عام طور پر اپنی شیوز کو ڈیزائن کرتے ہیں پھر یہ چار سدہ اور جانگیرپورا میں جو شیوز میں کرے ان سے پھر کٹ میک انٹریم کرواتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کو سب سے کم پروڈکٹ ملتا ہے عام طور پر ففٹین پرسنٹ آہ پھر آہ آخر میں آتا ہے جو مارکٹنگ کرتے ہیں ان پروڈکٹ کی اور ڈسٹیبیوشن کرتے ہیں تو سب سے سب سے زیادہ جو پروڈکٹ ہے وہ یہ آہ ڈسٹیبیوٹر اور مارکٹنگ والے لے جاتے ہیں یعنی ترٹی پرسنٹ تو سکسٹی پروڈکٹ آہ پروڈکٹ وہ سرب پروڈکٹ ڈسٹیبیوٹر اور مارکٹنگ والے لے جاتے ہیں جبکہ سب سے کم پروڈکٹ لے جاتے ہیں کٹمیک انٹریم والے تو امید آپ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹریٹ کی کونسپٹ کو سمجھ گئے ہوں گے thank you very much موسیقی